موسیقی سردر ابراہیم رائیسی کے ہلیکاپٹر پوری طرح جل گیا کوئی زندہ نہ بچ سکا سرچ اڈ ریسکیو اپریشن پندرہ گھنٹے سے زائد جاری رہا حادثہ تبریس سے سو کلومیٹر دور پیش آیا ملبہ پہاڑی سے ملا صدر آزربائیجان کے سرحدی علاقے میں ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے پرواز کے آدھے گھنٹے بعد دیگر دو ہلیکاپٹر سے رابطہ منکتا ہوا ہارڈ لینڈنگ کے دوران ہلیکاپٹر میں موجود افراد ایمرجنسی کال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہلیکاپٹر اور اس کے اندر موجود موبائل فونز کے سگنل کی وجہ سے جائے حادثہ تک پہنچنے میں مدد ملی خراب موسم، بارش اور دھن کے باعث ریسکیو ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا چالیس ریسکیو ٹیمیں سرچ آپریشن میں مصروف رہی ترک ڈرانز اور ٹیموں نے حصہ لیا ایرانی حکام کے مطابق ایرانی ڈرانز سے جائے حادثہ کا پتا چلایا ایرانی صادر اور دیگر کی ناگہانی موت پر پاکستان میں بھی آج سو قومی پرچم سرنکوں وزرعاصم شہباز شریف کی اسلام آفات میں ایرانی سفارت خان آمد وزرعاصم کی ایرانی سفیر سے ملاقات ساہنے پر اسخار تاثیر تاثرات بھی درج کیے کہا سادر ریسی اور دیگر کی مواز سے گہرا ستمہ ہوا پاکستان نے ڈاکٹر ریسی جیسا مخلص اور بھائیوں جیسا دوست کھو دیا سادر آسی والی زرداری نے کہا ابراہیم ریسی اتحاد امت کے بڑے حامی تھے نواز شریف نے کہا ابراہیم ریسی ایک سٹیٹ مین مایانا سکولر اور زبردست سفارتکار تھے وفاقی وسیر داخلہ موسیٰ نکفی نے کہا ابراہیم ریسی پاکستان کے بہترین دوست تھے وزرعاصم پنجاب مریم نواز نے سوکوار خاندانوں اور ایرانی عوام سے تاثیر کی ملاول بھٹو نے کہا ایرانی حکومت اور شہریوں سے دلی تاثیر کا اسخار کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی کبھی ہیلیکاپٹر ہاتھ سے بر گہرے دکھ کا اسخار مولانا فضل رحمان نے کہا دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں سندہ سپلی میں تاثیر تھی قراردات منصور سوبے میں ایک روزہ سوک کا اعلان مزرعالہ سندھ مراد علی شاہ شرچیل پیمن علی امین گنڈاپور کامرانٹے سوری حافظ نائم کا بھی اسحار افسوس ایرانی صدر ابراہیم ریسی کی ناگہانی موت پر عالمی رہنماؤں کے تازیتی پیغامات سعودی شاہ سلمان اور ولیہد محمد بن سلمان کا اظہار افسوس مرہم ان کی مغصرت کے لیے دعائیں چین کے صدر شیجنگ پنگ کا بھی اظہار تازیت روسی صدر پیوٹن نے کہا ابراہیم ریسی ایک شاندار سیاستدان اور روس کے سچے دوست تھے ترک صدر طیب اردوان نے کہا ابراہیم ریسی ایک قیمتی ساتھی اور بھائی تھے یورپی یونین یو اے ای میسر فرانس حماس حزباللہ کا بھی ایران سے اظہار ایک جہ تھی لبنان اور شام کا ملکمتین روزہ سوکا الان بھارتی وزیراعظم نریدر موڈی نے کہا دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں اسرائیل نے ہیلیکاپٹر حادثے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی سہونی حکام نے کہا حادثے میں اسرائیلی حکومت کا کوئی کردار نہیں سہونی حدود اپوزیشن کے اعتراضات کسی کام نہ آئے حد تک حزد بیل نوزار جابیس پنجاب ایس اپلی سے منصور اپوزیشن نے بل کو کالا قانون قرار دے دیا شدید احتجاج بل کی قاپیاں پھار دیں بل وزیر پارلیمانی امور مجھتبہ شجاو رہبان نے پیش کیا اپوزیشن کی تمام ترامین مسترد ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بل کے اہم نتات اور اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دیا صحافیوں کا پریس گیلری سے ووک آؤٹ ایس اپلی کی سیڈیوں پر احتجاج بلکیر احتجاج اور دھنوں کی کال دے تھی پنجاب ایس اپلی میں ارانی صدر اور افاقہ کی موت پر تازے تھی قرارداد بھی منظور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا حد تک حزد بل دوہزار چاپس پر شدید تشویش کا اصحار ملکو آزادی اصحار راہ کے منافع کرا دے دیا الیکٹرونک کرائم ایکٹ میں ترامیم سیاسی مفاہمت پیدا کرنے کے لیے وزیراعظم نے کمیٹی بنا دی رانہ سناولہ سیاسی کمیٹی کے چیئرمن ہوں گے آزم نظیب تارڑ اتاولہ تارڑ خالد مقبول صدیقی شزا فاطمہ خالد مکسی شہری رحمان اٹرنی جنرل کمیٹی میں شامل کمیٹی پندرہ روز میں اس سفارشات وزیراعظم کو پیش کرے گی وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیراعظم خارجہ حکان فیدان کی ملاقات دفاع تجارت سرمایہ کاری اور ٹکنالوجی میں تابون مصبوط کرنے کی عصم کا عیادہ ترک صدر کو پاکستان کا جل دورہ کرنے کی دعوت ادھر آرمی جیپ سے ترک وزیراعظم خارجہ حکان فیدان کی ملاقات آئی اس پیئر کے مطابق ملاقات پر پاکستان اور ترکیے نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارہیت کی شدید مزمت باہمی تجارتی حجم پانچ ارب ڈالر تک بڑھانے کی عظم کا اظہار اس آگڈار بولے اسرائیلی جارہیت پر دونوں ممالکہ موقف یقصہ ہے ترک وزیراعظم خارجہ حکان فیدان نے کہا کہ عالمی اور علاقہی معاملات پر پاکستان کی حمایت کرتے ہیں وزیراعظم بغیر پروٹیکل کپڑوں کی شاپنگ کیلئے پہنچ گئیں مریم نواز کو گلبرگ کے برینڈ آوٹلیٹ پر دیکھ کر خاتین دنگ رہ گئیں سیل کرز خاتین مریم نواز کے ساتھ سیلپیاں بنوائیں وزیراعظم کی پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی ایک کوارٹرز بھی آمد دیپارٹمنٹل لیب کو سینٹرلائز کرنے کی اصول فیصلہ ٹریننگ لیب کو یونورسٹی سے منسلح کرنے کا ہوگی زیر تعلیم طالبات کو انٹرنشپ کرائے جائے گی وزیراعظم نے آٹومیٹڈ فنگر پرنٹ سیسٹم کا معاہنہ کیا اسٹیحر ایمینیشن کی شناف پولی گریفک ایگزیمنیشن کا ترکہ کار بھی سمچا مدر پنجاب حکومت کی ہدایت پر لینڈ یوز رولز دوہزار چاپیس بنانے کا فیصلہ اب دماغ امارتیں ایک ہی بائی لاؤس کے مطابق بنائی جائیں گی وزیراعظم مریم نواز نے منظوری دے دی سورج آگ برسانے لگا ملک پھر میں شدید گرمی کی لہر گرم ہوا کے تھپیڑوں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا سڑکیں میران بازاروں میں سناٹے لاہور میں شدید گرمی کے ڈیرے پارا پھر چوالیس ڈگری کو چھو گیا بہاول پورا اڈی جی خان میں درجہ حرارت چھالیس ملتان فیصلہ باد میں پینتالیس بلوچستان میں گرمی برداشت سے باہر سی بیئر تاریس ڈگری درجہ حرارت کے ساتھ ملکہ گرم ترین شہر تربت اور ڈی آئی خان میں بھی پارا چوالیس ڈگری رہا گراچی میں درجہ حرارت چھتیس ڈگری میکمہ موسمیات کی شہر قائد میں ہیٹ ویو کی تردید گرمی کی شدید لہر حکومت کو بچھو پر ترس آہی کیا پہکوی تعلیم پنجاب نے گرمی کی چھوٹیوں سے پہلے چھوٹیاں تھے تھی پاتچیس سے اکتیس میں تک تمام سرکاری نیجی سکول بند رہیں گے نوڈفیکیشن جاری یا کم جون سے چودہ آکس تک پاس میں کرنا کی چھوٹیوں کا نوڈفیکیشن پہلے ہی جاری ہو چکا ادھر سے ان میں ہیٹ ویب کے پیشن اثر انٹر امتحانات ملتوی پرچے بائیس شائر احمد فراد اگوا کے سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری داخلاج اسلامباد ہائی کورٹ میں طلب وزارت دفاع کے نمائندے نے عدالت کو بتایا ایسائی نے کہا ہے کہ احمد فراد ان کے پاس نہیں جسٹس محسین اکتر کیانی نے ریمارکس دیئے پہلے میسیز پھیجتے ہیں پھر کہتے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں وزراء کو طلب کروں گا اور پھر وزیراعظم کو بلاؤں گا یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں جب فیصلہ دوں گا تو معاملہ کہیں اور نکل جائے گا اس سے پہلے وکیل ایمان مزاری نے بتایا کہ احمد فراد کی بیوی کو واتس ایپ پر کال کر کے کہا گیا کہ اگر آپ عدالت میں یہ بیان دیں کہ احمد فراد مرضی سے گیا تو ہفتے تک واپس آ جائے گا یہ کیس جبری گمشدگی کا ہے جسٹس محسین اکتر کیانی نے کہا یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا یا ایجنسیاں چلائیں گی سیکٹر کمانڈر کیا چاند پر رہتا ہے اٹھارہ گریڈ کے ملازم کو اکات میں رہنے دے ملک اس کے بغیر پیچلے گا سیکرٹری دفاع کی پیشی کے لیے محلت مانگنے پر جسٹس محسین اکتر کیانی نے کہا کہ انہیں وقت کیوں درکار ہے یہی تو پوچھنا ہے کہ باجوڑ والے سیف ہاؤس میں ہیں یا کشمیر والے آپ لوگوں کو اپنے ادارے سے متعلق رائے تبدیل کرنی چاہیے خود پر سے گواہکار کا لیبل ہٹوائیں ریاست کا چہرہ نامعلوم افراد نہیں پولیس ہے تفتیشی افسر کو آج سیکٹر کمانڈر کا بیان جمع کرانے کی ہدایت خودشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ حکومت ایک بن لارہی ہے جس کے ساتھ ڈیجٹل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان سے متعلقہ ایک اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے آپ کو چیلنجز درپیش ہیں دیکھیں صرف سوشل میڈیا پہ صرف سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہیٹ سپیچ بھی پھیلتی ہے وزیر آسم اور گابینہ کی تلبی جج کا منڈیٹ نہیں وزیر دفاق کا کہہ چکی ہے کہ احمد فرہاد ان کے پاس نہیں وفاقی وسیر قانون آصف نظیر تارٹ کی پریس کانفرنس کہا ریپورٹ ہوا ہے کہ کابینہ کا یہاں بھٹھا دیاں گے کہ پارلمنٹ کی اہمیت کو کم کرنا ہے ہر ادارہ اپنے تائرہ کار پر رہ کر کام کرے وہ ان سے ویسے بھی بہت تحمل مزاج ہوتا ہے تحمل اور بردار سے آئینی سمیداریاں آدھا ہوں گی تو معاملات حل ہوں گے اسکری اور دفاع سمیداریاں بھی عدالت نے دبھانی ہے تو نظام کیسے چلے گا جیسے ریمارکس ریپورٹ ہوئے ہیں ان سے تکلیف ہوئی احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے پولیس کی معافنت کی جائے گی پولیسی سطح کے مذاکرات کا پہلا روز پاکستان نے آئی ایم ایف کو کفائد چاری پلان پھیش کر دیا وفاقی وزارتوں کی طرف سے نئی گاڑیاں خریدنے پر مکمل پابندی رہے گی ایک سال سے خالی گریٹ سولاں کی تمام پوسٹوں کو ختم کر دیا جائے گا وفاقی حکومت صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں میں فنڈنگ نہیں کرے گی انفرسٹرکچر کے منصوبے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت کیے جائیں گے کرغستان وفا سے پاکستان نے دلبہ کی وطن واپس جاری بزید ایک سو اسی دلبہ کو لے کر خصوصی پرواز لاہر پہنچ گئی پی آئی ایہ نے بھی دو پروازیں شیڈول کر دی بشکک سے پہلی خصوصی پرواز صبح چھے بجے اسلام پاتھ پہنچے گی دوسری پرواز دو پہنڈ دو بجے لاہر لینڈ کرے گی ادھر بسیر علا کے ایپی کے اعلان کے مطابق بشاور سے پہلا خصوصی دیارہ بشکک روانہ ملشیر اطلاع کے ایپی بیرس جو سیف کہتے ہیں کہ پہلی پرواز بے تین سو افراد کھلا ہے جائے گا دوسرا دیارہ آج جائے گا چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے قیمتی تحفہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیا رابطہ علمی اسلام کے سیکرٹری جنرل نے باب قابا کلم چیف جسٹس کو تحفے میں دیا تھا چیف جسٹس نے قیمتی کلم وزیراعظم کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میوزیم میں رکھوا دیا سپریم کورٹ میخالی آسامیوں پر جرلیس کی تائیوناتی جڈیشن کمیشن کے اچھلا سات جون کو طلب نہہور ہائی کورٹ سے دو سندھائی کورٹ سے ایک جج کی سپریم کورٹ تائیوناتی پر قام کیا جائے گا غزہ میں اسرائیل کی ظالمانہ کاروائیاں جاری مزید اکتیس فلسطینی شہید ہو گئے شمالی غزہ میں شدید لڑائی جاری جب آلیا پناگوزین کیمپر اسرائیلی جیٹ ہیلیکوپٹر اور توپ خانے سے حملے ادھر اسرائیلی وزیراعظم کے لیے نئے مشکل عالمی عدالت انصاف کے پروسیکیوٹر نے وارن گرفتاری جاری کرنے کی استعدا کر دی سعودی فرمروہ سلمان بن عبدالعزیز پھپڑوں کی سوزش میں مبتلا شاہ سلپان کچھتا میں کسرو سلام کی روائل کلینک میں طبیب موائنا شاہ سلمان کے پھپڑوں میں انفیکشن کے تشکیص ہوئی 88 سالہ ساؤتی فرمروہ کا علاج انٹی بائٹیکس سے کیا گیا انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز کا امتحان پہلا ٹی ٹوانٹی کل ہیڈ نگلے لیٹس میں کھلا جائے گا قومی ٹیم کا کوش گیری کیسٹن کی نگرانی میں پہلا ٹریننگ سیشن کھلاڑیوں نے نیٹ میں بیٹنگ بالنگ پر خوب کام کیا نئے کوش نے غلطیوں پر کابو پانے کے لیے مفید ٹپس دیں ادھر بھارتی گپتان روحید چرمہ پاکستانی بالنگ اٹیک کے محترف کہتے ہیں پاکستان مضبوط ٹیم ہے اس کے پاس بڑے متاثر کن نوجوان فاسٹ بولر ہیں ان کی بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور پینچسٹر سٹی نے چواتی بار انگلیش فرمیر لیگ کا ٹائٹنٹی کیا جیت کے بعد پینچسٹر سٹی احساس پانے والی لیگ کی بہتنی تیم بن گئی موسیقی